لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کرسمنس ایک عیسائیوں کا تہوار جو ان کے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہے یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ دنیا کے مختلف معاشروں میں چاہے وہ ویسٹرن ورلڈ ہو یا ایسٹرن ورلڈ ہو مسلمانوں نے بھی کرسمنس منعنا شروع کر دیا ہے اب کرسمنس کیا ہے اور مسلمان کیا کرسمنس منع سکتے ہیں اور اگر منع نہیں سکتے تو کیوں کرسمنس کیا ہے کرسمنس عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ کو منانے کا دن مانتے ہیں اور اس دن کو وہ اس لیے زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام سلیب پر یعنی کے گروس پر چڑھے اور انہوں نے اپنی قربانی دی یعنی معاذ اللہ خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تاکہ انسانیت کے گناہوں کو معاف کیا جا سکے تو عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ ایون دو وہ خود بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ پچیس ڈیسمبر کو نہیں ہوئی لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تین سو سال کے بعد جب رومن ایمپائر میں عیسائیت عام ہو گئی تو بادشاہ کونسٹنٹین کے زمانے میں یا اس کے بعد یہ دن پچیس ڈیسمبر ہی تیپ آیا کہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام کی یومیں ولادت منائی جائے گی حالانکہ اس میں عیسائیوں میں بھی اختلاف ہے یہ کوئی چھے جنوری کا قائل ہے کوئی پچیس مارت کا قائل ہے لیکن بالعموم آج کے زمانے میں پچیس ڈیسمبر ہی کو یوم پیدائش عیسیٰ علیہ السلام منایا جاتا ہے اور اسی لئے اس کو زیادہ امپورٹنس وہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کے لیے سوری پر ٹڑ گئے سلیت پر ٹڑ گئے اور معاذ اللہ ان کا کونسپٹ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور خدا نے اپنے بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا تاکہ جمی نو انسانیت کے گناہوں کو بخش کر انہیں جنت میں داخل کریں تو جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ جنت میں ہے اور جو نہیں لائے وہ نہیں ہے اب یہ ان کا کونسپٹ ہے جب آپ کہتے ہیں میری کرسمنس یا ہیپی کرسمنس تو آپ ان کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سلیق پر چڑھے اور انہوں نے قربانی دی اور اس لئے تمام لوگوں کی گناہ ماف ہوئے اور جو ان کو مانتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جو نہیں مانتے وہ جنت میں نہیں جائیں گے اب قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سلیق پر نہیں چڑھے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ انہوں نے انہیں سلیق پر چڑھایا وَلَا كِنْ شُبِّحَ لَهُمْ بلکہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک عیسیٰ علیہ السلام کی شبیح کا آدمی بھیجا جسے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھایا سلیق پر چڑھایا اور اسے قتل کر دیا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے آسمانوں میں اٹھا لیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے یوں بچا لیا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ انہیں واپس بھیجیں گے تو میری کرسمس کہکے یا ہیپی کرسمس کہکے دینِ اسلام کے اس بنیادی اصول کی خلاف ورزی ہم کرتے ہیں اور قرآن کی بتائے ہوئے احکامات کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے اس چیز کا کنسنسز یوں ہی دیا ہے کہ نہ اس کی گریٹنگز اس طرح دینی چاہیں نہ اس دن کو یوں اس طرح مرانا چاہیے اور بہت سارے لوگ اس کو اس لیے بھی مناتے ہیں کہ اس کے ذریعے پھر وہ فہاشی کے اور گناہ کے اور غلط کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کی آڑ میں کرتے ہیں اس سے مراد محبت کا جتلانہ نہیں ہے کیونکہ محبت کا جتلانہ جو ہے وہ پیروکاری میں ہے نہ کہ فہاشی میں وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ